موسیقی 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 السلام کیسے ہیں آپ سب میری دعا ہے کہ آپ لوگ بکل ٹھیک ہوں بکل خیریت سے ہوں اور الحمدللہ ہم لوگ بھی بکل ٹھیک ہیں اور آج جو ہے میں آپ لوگ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کہنے کے لئے جا رہی ہوں وہ پاکستان میں تو بہت زیادہ بنتی ہے اور مجھے سیزن کا اتنا کچھ اندازہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کڑم کا ساگ جو ہے وہ سبھی بہت شوک سے کھاتے ہیں سب کا فیوریٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ جو ہے جب میں آئی نہیں نہیں تو آپ کو بتاؤں کہ مجھے تو بتا ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ ملتا بھی ہے کہ نہیں لیکن مجھے پسند بہت تھا کیونکہ میری مدر ان لوگ بہت اچھا بنایا کرتی تھی لیکن جب وہ یہاں یکھیں آئیں اور انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ ایک تفاہ میں ان کے ساتھ گئی شاپنگ پہ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کڑم کا ساگ ہے تو آج جو ہے وہ میں بنانے جا رہی ہوں کڑم کا ساگ بہت تھی مزے دار سا بنتا ہے بہت ایزی ریسپی ہے آپ لوگ انہیں چکن کے ساتھ کھایا ہوگا گوشت میں بھی بنایا ہوگا لیکن یہ میں آپ کو خالی کڑم کا ساگ بنانا بتاؤں گی اور یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ کڑم کے ساگ کا اچار کھا رہے ہیں بہت مزے کا بنتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور انگریڈینٹس میں نے رکھ دیا ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی اور یہاں پی جو ہے وہ میں نے ساگ کو کڑم کے ساگ کو اچھے سے دھو کے رکھ دیا ہے اور اس کو میں نے بہت فائنلی جیسے کہتے ہیں جیسے ہم پالک کو کاٹتے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں کیا کوئی میں نے میند نہیں کیا بس ایک پتے کو میں نے دو دو تین تین اس طرح سے ہزوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے یہ اس طریقے سے میں نے اس کو کوئی باریک نہیں اور جو میری بہنیں پاکستان کی لوگوں کو تو پتا ہی ہے کہ کڑم کے ساگ وہ کیسا ہوتا ہے تو یہاں رہنے والوں کو تھوڑی سی کنفیرن ہو جاتی ہے تو میں بتاتی چلوں اپنی ان بہنوں کو جو یوکے سے ہیں اور بہت سی بہت سی میری بہنیں جو مجھے یوکے سے دیکھتی ہیں تو ہوفولی کہ ان کے لیے یہ میں بتاتی ہوں تو ان کو بھی پتا چل جائے گا اور اس ریسیپی کو فالو کر سکیں گی تو یہ اگر آپ اسین سپر مارکیٹس میں جائیں گے تو اس طریقے سے آپ کو یہ یہ پتے میں نے کاتے نہیں میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اور پھر کروں گی کہ اس سائٹ پہ جو یہ کٹس ہیں یہ جو ہے یہ تھوڑی سی ہمیں اکثر کنفیرن ہو جاتی ہے اور مجھے بھی تھی یہ کنفیرن تو یہ کڑم کا ساغ ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی اسین سپر مارکیٹس میں جب جائیں تو اگر آپ کو یہ ملیں تو ضرور لے کے آئیں اور بنائیں بہت مزے کا بنتا ہے اور اس میں کوئی جھنجٹ نہیں ہے اس کو یہ ہاتھ سے ہی ایسے کر کے یہ ایسے کر کے میں ڈال دیتی ہوں اور بلکل بھی اس کو کاٹنا نہیں پڑتا بہت ایزی لی یہ ساگ بن جاتا ہے اور بس یہ کہ دھونے کا کام زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں اس میں دھوئی سی ریت بغیرہ ہوتی ہے تو چلیں پر چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف اور بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ جی میں نے ڈال دیا ہے اور اس میں ایک لار سائز کا این تھا یہ میں ڈال دیا ہے اور اس میں ایک لار سائز کا این تھا یہ میں ڈال رہی ہوں اور اب میں اس کو کرتی ہوں صرف مجھے اس کو گولڈن براؤ نہیں کرنا مجھے اس کو صرف ساوتے سے جس طرح ہوتا نہ ویسے کرنا ہے پیاز ہوگے ہمارا ساوتے اور اب اس میں میں ڈال رہی ہوں 1.5 TSP جنجر گارلک پیسٹ اب یہ ڈال کے میں تھوڑا سا اس کو بھونتی ہوں oh dear تھوڑا سا یہ ڈال کے میں بھونوں گی اس کو بہت ہی quick اور جھٹ پٹ بننے والی یہ recipe ہے یہ جی ہو گیا ہے ہمارا لسن بھی تھوڑا سا سوٹے ہو گیا ہے اور یہاں پہ میں ڈال لے جا رہی ہوں یہ 1.5 TSP میڈیم سائز کا تھوڑا سا کھٹا کھٹا جو ہوتا ہے اب میں تھوڑا سا بھونتے ہیں اس طرح سے میں اس کو نہیں بھونوں گی بس یہ کھڑے کھڑے ہی رہیں گے تو میں اس میں بھونوں گی اور ساف میں اس میں کھڑا ساگ ہوتا ہے تماتر ہمارے وہ نرم ہو رہے ہیں اور یہاں پہ میں ڈالوں گی میرے پاس یہ بھونتے ہیں بھونتے ہیں بھونتے ہیں بھونتے ہیں تو آپ اس حساب سے ڈال سکتے ہیں جس حساب سے آپ لوگ تیکھا پسند کرتے ہیں میں ڈالنے جا رہی ہوں اس میں سارے جو ڈائے پاوڈر ہیں 1 TSP 2 TSP ڈالیں 2 TSP ڈالیں 1 TSP ڈھنیا پاوڈر ڈالیں ڈالیں 1 TSP ڈالیں 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 اور آپ دیکھ سکتے ہیں تمیٹر کھڑے کھڑے ہیں اس کا کوئی خاص مسالہ بھونہ نہیں ہے اور یہاں پر میں اس میں ڈالنے جا رہی ہوں کڑم کا ساکھ جو میرے پاس تقریباً یہ تقریباً 3 بنچ تھے اور ان کو میں نے لیا اور میں نے ان کو کٹا اچھے سے ان کو میں نے واش کر لیا اور دیکھنے میں بہت زیادہ لگ رہے لیکن جب یہ پکے گا تو یہ بہت کم ہو جائے گا بس یہ اتنا سا اس کا پروسس ہے اور اس میں میں پانی نہیں ڈالوں گی کیونکہ ظاہر ہے جو میں نے اس کو ساک کو دھویا تھا اس میں بھی پانی ہے اور ٹماٹر جو ہیں وہ بھی اپنا پانی ریلیز کریں گے تو اس لئے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ٹماٹروں کے پانی میں ہی جو کرم کا ساگ ہے یہ گل جائے گا اور اچھے سے اس کو ہم کریں گے مکس اور اس کو اب میں رکھ دوں گی دم پہ بس یہ اتنی سی ریسپی ہے لیکن یہ جو اس کی جو فائنل ٹیسٹ آتا ہے وہ بہت ہی لا جواب ہے تو چلے پھر ہم اس کو کور کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے نیچے بھی ہو جائے تھوڑا سا اور یہ کوک ہو جائے اور یہ دیکھیں جی جو ہمارا کرم کا ساگ ہے وہ اچھے سے اپنی جگہ بنا لی ہے وہ گئے ببکل سوفٹ سا ہوتا جا رہا ہے اور سوفٹ ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے وہ کتنا سا لگ رہے اور ابھی جو ہے وہ یہ چٹا ٹوماٹر ہے انہوں نے بھی اپنا پانی ریلیز کر لیا ہے اور ساگ نے بھی اور اب اسی میں یہ پکے گا اچھے سے جب تک کہ اس کی جو پتے ہیں اور اس کی یہ جو چھوٹی سی ڈنڈیاں ہیں یہ میں نے ویسے کاٹنے کی کوشش کی تھی لیکن جو سوفٹ ہوتی ہیں وہ میں نہیں کاٹی تو جب تک یہ سوفٹ ہو جاتی ہیں اور ہمارے جو کڑب کے ساپ کے پتے سوفٹ ہو جاتے تب تک میں اس کو رکھوں گی تقریبہ میڈیم فلیم پہ میڈیم پہ رکھ لیں یا سلو پہ آپ اس کو رکھ لیں جب تک کہ یہ کک ہو جاتا ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ بہت چٹ پٹ بنے گا بہت جلدی سے ہو جائے گا کک لیکن یہ ہے کہ اس کو ہم سلو فلیم پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ بھی اچھے سے ڈرائے ہو جائے اس کو پکتے ہوئے کچھ دیر ہو گئی ہے اور ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ کہاں تک پہنچا اس کے لئے کوئی خاص ہارڈ اور فاسٹ ٹول نہیں ہے کہ اس کو آپ نے دس منٹ کے لئے رکھنا ہے پندرہ منٹ کے لئے رکھنا ہے آپ جب اس کو بنائیں گے تو آپ کو دیکھنے سے ہی اندازہ ہوگا کہ اس کے جو پتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پارٹ جو ہے وہ اچھے سے گل گیا ہے اور ہاتھ لگانے سے یہ ایسے یہ میش سا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ گل گیا ہے اور پک چکا ہے یہ بھرکل اور یہاں پہ جو ہے میں نے پہلے ڈالے تھے 2 ٹیبل سپون آف آئل اور پانی اس کا اچھے سے ڈرائے ہو گیا ہے اور میں اس میں تقریباً 1 ٹیبل سپون کے جتنا میں اس میں ڈالا ہے آئل اور اب میں اس کو کروں گی اور یہ ہمارا جو کرم کا ساک ہے اتنا مزے دار سا یہ بھرکل ہو جائے گا بس اب اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ پانی تو اس کا ہو چکا ہے لیکن اس کو تھوڑا سا اور کروں گی بھونوں گی تاکہ اس پیس سے یہ جو کچھا پانسا ہے یہ نکل جائے ابھی میں اس کو تھوڑا سا بھون رہی ہوں اور یہاں پہ جو میں نے دو لی تھی گرین چیلی ایک میں نے پہلے ڈال دی تھی اور ایک میں اب ڈال رہی ہوں تاکہ جب میں بھونوں گی اس کو تو بھوننے کے ساتھ سا جب یہ گرین چیلی بھونی جائے گی تو بہت اچھا سا اس کا ذائقہ آ جائے گا اور بہت ہی مزیدار سا اس کا فلیور آ جائے گا تو یہ تیکھی نہیں ہے اس لئے میں نے دو لی ہیں اگر آپ کے پاس تیکھی والی ہے تو آپ بے شک ایک لے سکتے ہیں اور یہ جو ریسیپی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ میری مطلین لوک ہی ہے اور ان کو بناتے ہوئے میں نے دیکھا اور مجھے بہت اچھی لگی تھی تو پھر بس میں نے بھی بنانے شروع کر دی اور جب بھی میں یہ دیکھتی ہوں کرم کا ساگ یہاں پہ تو میں پٹا فٹ لے آتی ہوں اور میں بناتی ہوں کیونکہ یہ بہت ہی مزیدار اور اس میں یہ جو ٹماٹر اور پیاز ہیں یہ کھڑے کھڑے ہی اچھے لگتے ہیں اور اس سے اس کا اور ذائقہ اچھا سا اس میں آ جاتا ہے اور اس میں کو آپ چاہیں تو چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں گوشت کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں کسی بھی چیز کے ساتھ بنا سکتے ہیں لیکن کہیں دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ چکن کھانے کا گوشت کھانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا اور دل چاہتا ہے کہ کچھ جھٹ پٹسہ بنائیں اور جو ہو بھی کھانے میں مزے کا تو بس پھر ضرور یہ والا آپ کرم کا ساگ بنائیں ساتھ ساتھ جو ہم اس میں میں نے لیا ہے یہ چیلی فلیکس یہ میں نے ڈالی ہے تقریباً ایک پنچ اور یہ تقریباً ہمارا یہ ہونے والا ہے ریڈی اور یہ دیکھیں جی یہ ہو گیا ہے ریڈی ہمارا کڑم کا ساگ بہت بھونہ بھونہ سا ہے روٹی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں روٹی پہ مکھن لگا کے کھائیں اگر آپ لوگ پسند کرتے ہیں اور زیادہ آپ کانشیس نہیں ہیں اپنی ہیلتھ کے بارے میں تو آپ کھا سکتے ہیں تو یہ ہے اس کی فائنل لک اور ابھی میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں چلیں جی میں نے اس کو کر لیا ہے بہت سا تیکھا سا تھوڑا کھٹا سا تیکھا سا کڑم کا ساگ ہو گیا ہے بہت بھونہ بھونہ سا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں اور اس کو آپ بنائیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگ اس کو بہت انجائے کریں گے بہت مزے کا بنت ہے تو چلیں پھر چلتی ہوں میں انشاءاللہ ملوں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو میں کوئی نئی ریسپی لے کے آؤں گی اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی